دارالحکومت حیدرباد کے علاوہ ریاست کے بیشتر ازلام چاشمبے کی شام تیز ہواں گرج و چمک کے ساتھ بارش ہوئی تقریباً ایک گھنٹے تک بارش کا سلسلہ جاری رہا حیدرباد میں صبح سے موسم گرم تھا تاہم شام کے وقت اچانک تبدیل ہو گیا اس کے بعد سے شہر کے مختلف مقامات پر بارش شروع ہو گئی آخری پانچ بجے بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہا الوی نگر اور حیات نگر کے علاقے میں موصلہ دھار بارش ہوئی جس کی وجہ سے وہاں کی سلکیں تالاب میں تبدیل ہو گئے اس سے ٹرافیک کی آمد و رفت میں کافی مشکلات پیش آئیں پرانے شہر کے کئی مقامات پر بھی بارش ہوئی نئے شہر کے شلپا رامم کنڈا پور ہائی ٹیک سٹی جوبری ہلز بنجہ رہلز خیرت آباد سکندرباد تارناکہ لکڑی کا پل کوٹھی، مہدی پٹنم، ٹولی چوکی، نامپلی، آبیٹس، چادھرگاٹ، ملکپیٹ، دلسک نگر اور دوسرے علاقوں میں بھی بارش ہوئی سڑکوں پر گھٹنوں برابر پانی جمع ہو گیا جس سے ٹو ویلرز، گاریوں اور آٹوز کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بارش اور تیز ہواوں کے وجہ سے شہر کے کئی کالونیز میں برخی سربراہی منختے کر دی گئی اسی دوران محکمہ موسمیات کے عوضہ داروں نے بتایا کہ ریاست میں بارش کا سلسلہ آئندہ دو دن تک جاری رہے گا حیدرباد کے علاوہ چند نزلہ میں تیز ہواوں اور گرج و چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہو سکتی ہے عوضہ داروں نے عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا مرد ویلیز خیش esqu derivative 241ت کرنک HOなた من حلی لانتے کو مプری فیکر حالی ہی حالی ڈالنہ موسیقی